بچی کو سمجھانے کی طریقے سے لیکن وہ بچی سمجھ ہی نہیں رہی تھی پھر ایک دن اس کی ماں نے اس کی ٹیشن ٹیچر سے بات کری کیونکہ ٹیشن ٹیچر ہی ایک ایسی تھی جس کی وہ بات سنتی تھی تو اس کی ٹیچر نے اس کی ماں کی ساری باتوں کو سنا اور ان کو بولا کہ آپ چنتام مت کرو آنے والے کچھ دنوں کے اندر اندر ہی اس بچی اور گصہ پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا اس کی ماں کو سمجھ نہیں آیا لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے پھر اس دن روز کی طرح جب وہ ٹیچر آئی اور وہ کلاس شروع ہونے والی تھی تو اس کی ٹیچر نے اس بچی سے کہا کہ آج ہم پڑھائی نہیں کریں گے آج ہمیں گیم کھیلیں گے تو بچی یہ سن کر کے بہت خوش ہو گئے پھر ٹیچر اس بچی کے ساتھ میں اس گھر کے پیچھے ایک دیوار کے پاس میں جا کر کے کھڑی ہو گئے اور اس ٹیچر نے اس بچی کو کہا کہ گیم یہ ہے کہ اب جب بھی تمہیں گصہ آئے تمہیں کیل لینی ہے اور یہاں پر آ کر کے اس دیوار میں گار دینی ہے تھوڑی سی جتنی ہو سکے پھر اس بچی نے ٹیچر سے پوچھا لیکن اس سے کیا ہوگا تو ٹیچر نے کہا کہ جب یہ گیم ختم ہو جائے گی تو تمہیں اینڈ میں ایک پرائز ملے گا پھر اس بچی نے بلکل ویسا ہی کیا جیسے کہ اس ٹیچر نے کہا تھا یعنی کہ اب اس کو جب بھی گصہ آتا تو وہ جاتی اور جا کر کے ایک کیل اس دیوار میں گار دیتی تو جیسا کہ اس لڑکی کو بہت گصہ آتا تھا تو پہلے ہی دن وہاں پر دس سے زیادہ کیلے گڑ گئی لیکن ان کیلوں کو گار دنے کے لئے اس کو بار بار پیچھے جانا پڑتا اور جا کر کے اس کیل کو گار دنے پڑتا تو اس کے دماغ میں آیا کہ جتنی محنت میں لگاتی ہوں اس کیل کو گار دنے میں اس سے کم محنت میں میں اپنے گصے کو کنٹرول کر سکتی ہوں اگلے دن آٹھ کیلے گڑی اس کے اگلے دن چھے پھر چار پھر تین پھر دو پھر ایک پھر ایک ایسا بھی دن آیا جب ایک بھی بار اس کو گصہ نہیں آیا اور ایک بھی کیل اس دیوار میں نہیں گڑی اور وہ بچی بہت خوش ہو گئی خوشی خوشی وہ اپنی ٹیچر کے پاس میں گئی اور جا کر کے ان کو بتایا کہ دیکھو مہم آج میں نے ایک بھی کیل اس دیوار میں نہیں گڑی ہے کیونکہ میرے کو ایک بار بھی گصہ نہیں آیا ہے تو مہم نے اس کو تھوڑی سی شباشی دی اور مہم اس کے ساتھ میں اس دیوار کے سامنے جا کر کے کھڑی ہو گئی اب مہم نے اس بچی کو کہا کہ گیم ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اب تمہیں کیا کرنا ہے کہ جس بھی دن تم کو بالکل بھی گصہ نہیں آتا ہے اس دن کے اینڈ میں تم ایک کیل کو اس دیوار سے نکال دو گی تو بچی نے ویسا ہی کیا لیکن کیونکہ کیلے بہت زیادہ تھی تو ایک مہینے سے بھی زیادہ ٹائم لگ گیا ان ساری کیلوں کو باہر نکلنے میں لیکن ایک دن ایسا بھی آیا جب ساری کیلے اس دیوار سے باہر نکل گئی پھر وہ بچی بہت ہی خوش ہو کر کہ اپنی ٹیچر کے پاس میں گئی اور جا کر کے بولا کہ اب اس دیوار میں ایک بھی کیل نہیں ہے تو اس کی ٹیچر اس بچی کے ساتھ میں اس دیوار کے سامنے جا کر کے کھڑی ہوئی اس نے دیکھا کہ ایک بھی کیل نہیں ہے دیوار میں پھر اس کو اس کی ایک فیوریٹ چوکلٹ گفٹ کری اور بولا کہ تم اس پرائز کو جیت گئی ہو بچی بہت ہی خوش ہو گئی پھر ٹیچر نے اس بچی سے پوچھا کہ کیا تم کو اس دیوار میں کچھ نظر آ رہا ہے تو بچی نے کہا نہیں مام اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے ساری کیلے نکل چکی ہے تو اس ٹیچر نے کہا ایک بار دھیان سے دیکھو شاید کچھ نظر آئے تو اس بچی نے دوبارہ دیکھا اور کہا مجھے کیلے میں نے گاڑی تھی اس کے کچھ نشان مجھے نظر آ رہے ہیں دیوار میں جب بچی نے یہ دیکھ لیا پھر اس کی مام نے اس بچی کو کہا جیسے تم نے اس دیوار میں کیل گاڑی اور اب تم اس کیل کو تو نکال سکتی ہو لیکن اس کے نشان کو نہیں مٹا سکتی ٹھیک اسی طرح سے ہوتا ہے جب تم گصہ کرتی ہو جب تم گصہ کرتی ہو اپنے ماباپ پہ کسی پہ بھی تو ان کے دل پر چوٹ لگتی ہے ان کو درد ہوتا ہے اور وہاں پر ایک نشان رہ جاتا ہے اس نشان کو تم چاہا کر کے بھی ہٹا نہیں سکتی پھر چاہے تم ان سے جتنا مرضی معافی مانگ لو یہ سن کر بچی کو اپنی گلتی کا حساس ہوا اور وہ رونے لگی اور وہ بھاگتی ہوئی گئی اور اپنی ماں کے پاس میں جا کر کے ان سے گلے لگ گئی اور اپنی ماں کو بولی کہ ممہ میں آج کے بعد کبھی گصہ نہیں کروں گی مجھے سمجھ آگیا ہے میں نے کیا گلتی کری اور اس دن کے بعد اس بچی نے کبھی گصہ نہیں کیا